نمشکار اسلام اگر آپ کے دانتوں میں پیلاپن ہے یا دانتوں میں سڑن ہے تو آپ کی پرسنیلٹی چیرو ہے اگر آپ کا رنگ سامنا بھی ہے اور آپ کے دانت جو ہے وہ موٹیوں کی طرح چمک رہے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی دس گنا بیس گنا بڑھ جاتی ہے تو آج میں آپ کو آپ کے دانتوں کو موٹیوں کی طرح چمکانے کے لیے ایک ایسا گھریلو نسکہ میں آج آپ کو دے لے جا رہا ہوں اس نسکے کو اگر آپ کرتے ہیں تو ایک بار میں ہی آپ کے دانت جو ہے وہ موٹیوں کی طرح چمک جائیں گے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے بنانا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں جرہا دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو اس میں آپ کو دو چیزیں لینی ہے پہلی چیز آپ کو لینی ہے بزار سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اسے ہم بولتے ہیں میٹھا سوڈا میٹھے سوڈے کا لینا ہے آپ کو آدھا چمچ یہ دیکھئے یہ ہے اس کا آدھا چمچ یہ آدھا چمچ لینا ہے آپ کو ڈال لینا کٹوک اور پھر نیمبو کا رس نیمبو کا رس آپ کو لینا ہے جیسے ہی اس مکچر کو آپ ملائیں گے تو دیکھئے اس کے ایک جھاگ سی پنگی شروع ہو جائے گی یہ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں یہ اس کی جھاگ بن گئی ہے یہ آپ کا مکچر جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے آپ کو کیا کرنا ہے برش لینا ہے اس کو برش پہ لگانا ہے اور اپنے دانتوں کو اچھے طریقے سے جہاں جہاں میں جمع ہوئی ہے اچھے دیکھے سے اوپر نیچے ہر طرف سے دانتوں کو جیسے برش کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اس بیچ کو اپنے برش پہ لگا کے اچھے سے ساف کر لینا ہے اس کے دو منٹ تک آپ کو ویٹ کرنا ہے اس کے بعد پھولا کر کے سارے دانتوں کو آپ کو ساف کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلی بار سے ہی آپ کے جو دانت ہیں وہ موتیوں کی طرح چمک گئے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت پڑے اگر زیادہ گندے دانت ہیں تو چار پانچ دن آپ اس کو یوز کر لیں اگر دانت ایک دو بار میں ساف ہو گئے ہیں تو کبھی ایک بار اگر آپ کا دل کرتا ہے تو مہینے میں ایک بار دو بار آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو میرے سبسکرائب کر دیں میں ایسی اچھے اچھے ٹپس آپ کی ہیلس کے لیے اس چینل پر لاتا جاتا ہوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی نمشکار